نمسکار مہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز دل میں کچھ کر گزرنے کی اگر للک ہو تو اس کے لیے حالات اور ستھتی چاہے جو بھی ہو لیکن جو ایک دل میں جنون ہوتا ہے اس کی پورتی کے لیے ہر سنبھو اپنی سطر پر ویکتی پریاس کرتا ہے کچھ اسی طرح کا جنون اور اسی طرح کی ایک سفلتہ حاصل کی ہے اکیس سال کے ایک یوہ نے اس کی آرثک حالات کافی زیادہ خستا تھی لیکن اس نے ایسا کرتیمان حاصل کیا ہے جس کو اگر تھوڑی سی سپورٹ سرکار کی اور تھوڑی سی آگ کی مل جائے تو وہ بہت کچھ دیش کے لیے کر سکتا ہے جی ہمیں بات کر رہا ہوں نیرج کمار موریہ کی اکیس سال کا یہ بچہ ہے اور یوپی کے مرجاپور جیلا کے گاؤں موئی کلان کا رہنے والا ہے اس نے ایک الیکٹرک بائک بنائی ہے تیس ہزار روپے اس پر کھرچایا ہے موسیقی جو خاصیت کی اگر بات کی جائے تو فیلال جس ورزن میں اس نے سٹیبل کیا ہے اس کے مطابق یہ پچاس کلومیٹر تک چل سکتی ہے ایک بار چار جھونے کے بعد اور اس میں ایک اور خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جس طرح سے وہ آگے چلتی ہے اسی طرح سے یہ ریورس گیر کے اندر پیچھے بھی چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کی ساتھ کیونٹل ورزن یہ لے جانے میں سکسم ہے ابھی اس کا یہ فرسٹ اس کا یہ ورزن نکلا ہے اس کے اندر لیٹسٹ کوالٹی اور چاہیے اور اس کو لے کر اب ایک وینتی اپیل اس نیرز کمار موریہ نے آپ سے کی ہے سرکار سے کی ہے وہ وینتی کیا ہے وہ آپ سنیے میرا نام نیرز کمار مور ہے میں موریہ کلا ہلیہ مرزا پول اتر پردس کا نیواز سے ہوں میں نے ایک الیکٹرک بائک بنایا ہوا ہے جو آگے کے ساتھ پیچھے بھی چلتی ہے ہم نے ایک نئی موڈر کے ساتھ بنایا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ موڈر ڈالا گیا ہوا یہاں پہ بیٹری ہے اور ایک سلیٹر سسٹم ہے ادھر سوچ یہاں ہے میٹر ہے ہیڈ لائٹ ہے باقے سب سمان ہم نے ڈال کر ایک نئی بائک پیار کیا ہوا ہے میری بائک ایک خاص ہے تاکی ایک بار چارج ہونے پتاس کلیمیٹر جائے گی اور ساتھ پونٹل بجن آرام سے لے جا سکتی ہے میں ایک ایسی بائک بنا رہا ہوں جو لگاتار چلتی رہے چلتی رہے گی چارج ہوتی بھی رہے گی ابھی تیک ایسی بائک نہیں بنی ہوئی ہے اگر ہمیں سہایتہ ملے کیونکہ میری آرچی اسی بہت ہی کمزور ہیں اس لئے میں اسے بنا نہیں سکتا ہوں اگر بھار سرکار سے مجھے سہایتہ ملے تو میں بائک بنا کے اپنے بھار دیش کو دینا چاہتا ہوں اور ہم نے اس بائک میں نئی نئی فیچر بھی ڈالیں گے اور ایسی بائک رہے گی کہ لوگ دیکھیں گے اور سب کو پسند بھی آئے گی ایک اور ہم نے خوچ کیا ہوا ہے جو کی بار میں سے گیرے بچوں کو نکالنے کی مسئن ابھی تک انڈیا میں اسی کوئی مسئن نہیں بنی ہوئے یا پھر کوئی سبزہ نہیں ہے کہ جیسے کھولے بار میں بچے کھلتے کھلتے گر جاتے ہیں تو نکل نہیں پاتے ہیں اور اسی میں تڑپ کر رہ جاتے ہیں یا پھر جیسوی کا پریوک کیا جاتے ہیں پھر اسی سارے نکال جاتا ہے تو میں ایسی مسئن مناؤں گا کہ جو بار میں آرام سے جائے گی مسئن اور پھر بچے کو نکال کے پھر اوپر بکھا لائے گی ساری بیوستھائے بھی اس میں رہیں گی دیسے آکسیزن اور پھر سی سی سیٹی کیمرا آواز رنگین لائٹ سوی بیوستھائے رہیں گی کوئی دکت نہیں آئیں گی لے جانے کے لیے تو میں بھارت سرکار سے چاہتا ہوں کہ مجھے پیسے کی بھی اسیسی میری بہت ہی کمجور ہے میری آرثیق اسیسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں سارتہ پردان کریں ہم لوگ نورات میں مورتیاں بنا کر مورتیوں بیچ کر پھر ہم نے بیٹی کھریدا میردی جی گیتا موریہ کی ساہتہ سے ہم نے ساری سارے مورتیاں بنائے اور پھر اسے بیچ کر ہم نے بیٹی کھریدا ہے اب یہاں بتا دیں کہ نیرزگمار موریے کافی خستہ حالت ہے اس کی آرثیق ستتی ناجک ہے لیکن باوجود اس کے اس نے یہ کرتیمان حاصل کیا ہے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کیا واقعی میں اس طرح کی اپلقدی حاصل کرنے والے جو بچے ہیں ان کا حنصلہ بڑھانا چاہیے سرکار کو بھی اس پر سنگیال لینا چاہیے یا نہیں آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نیرزگمار موریہ نے جو دعویہ کیا ہے جیسے کہ اس نے بتا ہے کہ بورویل کے اندر فسے بچوں کو نکالنے کے لیے وہ ایک مسین بنانا چاہتا ہے اس کے علاوہ اسی بائیک کو لیٹسٹ ورزن کے اندر اور وہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے اپگریڈ کر کے اور اس کے اندر ایسی ٹیکنک سے یہ اس طرح کی اس کو بنانا چاہتا ہے کہ جس سے یہ جیسے چلے گی ویسے ویسے یہ چارج بھی ہوتی رہے گی اور انلیمٹیڈ سپیڈ اور انلیمٹیڈ اس کے اندر جو دوری ہے وہ تیا کر سکتے ہیں ایک بار اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد تو یہ اس نے ابھی تک یہ ایک شروعات کی ہے اس میں آپ کا جو سیوگ ہے وہ کافی زیادہ کامیابی اس کو اور زیادہ بنایا جا سکتا ہے